یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو کچھ ہی سیکنڈ کی ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے جو ہم کو حیران کرے لیکن آج میں آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں ایکسپلین کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ویڈیو میں ضرور کچھ نہ کچھ تو عجیب ہے سال 2016 میں یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر جم کر وائرل ہوئی تھی کیونکہ اس ویڈیو کے کیپشن میں جو بتایا گیا وہ کافی حیران کرنے والا تھا دراصل ہوتا کچھ ایسا ہے کہ اپنے گھر کے پاس والے بیک یارڈ میں کچھ دوست اس ٹریمپلین پر جمپنگ کر رہے تھے اب ان سبھی کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے کیمرے میں کچھ ایسا ریکورڈ ہونے والا ہے اس ویڈیو میں اگر آپ گوھر کرو تو دیکھ پاؤگے کہ ٹریمپلین کے دوسری سائیڈ میں ایک وائٹ اکرتی اچانک سے جنگل میں کو بھاگتی دکھائی دیتی ہے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ جس دن کی یہ ویڈیو ہے وہ ایک چھٹی کا دن تھا اور اسی دن کو انجوئی یہاں پر یہ کر رہے تھے اب ان سبھی نے جب وہاں پر اس چیز کو دیکھا تب ان سبھی کی حالت خراب ہو گئی تھی چونکہ ان سبھی کا کہنا تھا کہ اس طرح کے کپڑے ان سبھی دوستوں میں سے کسی نے نہیں پہنے تھے اور یہ کون تھا یا پھر کون تھی یہ کسی کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کیسے ہی لڑکی اس ٹریمپلین پر جمپ کرتی ہے تب یہ اچانک سے یہ وائٹ اکرتی ہاں سے جنگل میں کو بھاگتی دکھائی دیتی ہے اب اس کے بعد ان لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب یہ اکرتی جنگل میں کو بھاگی تب ان میں سے ایک دوست نے اس کو کافی گوڑ سے دیکھا تھا اس کا کہنا تھا کہ اس کا چہرہ بری طرح سے بگڑا ہوا تھا اور کسی کو بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر یہ کون تھی دوستو کچھ چیزوں کے سوال ہی ہوتے ہیں اور جواب ہم چاہ کر بھی نہیں دیکھاتے اس ویڈیو میں آپ بہت سارے ایسے ہی رہیسے کو دیکھنے والے ہیں جو شاید یہ آپ نے پہلے کبھی دیکھے ہوں اس ویڈیو کو جب آپ دیکھنا شروع کروگے تو شاید آپ اس ویڈیو کا ایک بھی پارٹ مس نہ کر پاؤں کیونکہ آج کی ویڈیو ہے ہی اتنی رہیسے میں دوستو کبھی کبھار ہمارے گھر میں کچھ عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں تب ہم یہی سوچ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ شاید وہ کوئی جانور کتہ یا بلی ہو لیکن اب جو آپ ویڈیو دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو میں زویکتی کا کہنا تھا کہ اس کے گھر میں کئی دنوں سے کچھ عجیب آوازیں آ رہی تھیں مانو جیسے اس کے گھر میں کوئی گھوم رہا ہو اس ویڈیو کا کہنا تھا کہ گھر میں صرف ایک ہی بیسمنٹ تھا اور اس ایک بیسمنٹ کا صرف ایک ہی دروازہ تھا جو کہ اس ویڈیو کے گھر کے مین دروازے سے کافی دور تھا اس لیے ویڈیو کنفیوز رہتا تھا کہ گھر میں آخرین سے کون آ سکتا ہے جبکہ اس کے گھر کے مین دور کے پاس ہی ہمیشہ وہ سوتا تھا اب ایک رات جب آوازیں زیادہ عجیب و غریب طریقے سے آنے لگیں تب اس نے ویڈیو ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا یہ بیسمنٹ کی لووی میں جا کر کئی بار آواز دیتا ہے کہ کون ہے وہاں لیکن دوسری طرف سے کوئی بھی ریپلائی نہیں آتا اب یہ کافی ہمت کر کے بیسمنٹ کی لائٹ ہون کرتا ہے اور بیسمنٹ میں چیک کرنے کے لیے جاتا ہے کہ وہاں پر کون ہے تب اس ویڈیو میں جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ کسی کو بھی سن کرنے کے لیے کافی ہے اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھو آپ نے دیکھا کہ جب یہ بیسمنٹ میں اس آواز کا پتہ لگانے کے لیے گیا تب پورے بیسمنٹ کے اندر کوئی بھی نہیں تھا وہاں کوئی انسان تو دور کی بات کوئی جانور تک نہیں تھا لیکن تب ہی اچانک سے بیسمنٹ میں رکھے گلاس کا دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے جس کو دیکھ کر اس ویڈیو کی جان سی نکل جاتی ہے اور یہ دوڑ کر اوپر آ جاتا ہے اب اس ویڈیو کی ہمت نہیں ہوتی کہ یہ نیچے چلا جائے اور دیکھ لے کہ وہاں پر کیا ہے اب یہ پھر سے ہی سینڈیوں پر کھڑا ہو کر آواز دینے لگتا ہے تب کیمرے میں جو ریکوڈ ہوتا ہے اس کی کلپنا تو اس نے بھی نہیں کی ہوگی ویڈیو میں کلیرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بلیک کلر کا سایا بیسمنٹ میں گھومتا دکھائی دیتا ہے جبکہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے جب یہ ویکتی وہاں پر گیا تھا تب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور اب یہ کچھ ہی منٹ بعد یہ بلیک کلر کی آکرتی یہاں پر گھومتی دکھائی دیتی ہے اس ویڈیو کو انہینس کر کے آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بلیک کلر کا سایا یہاں پر گھوم رہا تھا یہ ویڈیو کافی ڈراؤنی اور رہسے میں ہی تھی اس ویکتی کا کہنا تھا کہ اس کے گھر میں اس کے اور اس کی وائف کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا مرد اس کے گھر میں رہے اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو آخر وہ سایا کس کا تھا جو کی بیسمنٹ میں گھوم رہا تھا آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے دوستو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا دوستو رات کے اندھیرے میں سونسان سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے اس کا ہم کو بلکل بھی اندازہ نہیں ہے کیونکہ ہائی ویس پر اکثر گاڑیاں کافی سپیڈ میں چلتی ہیں اور جنگل سے گزرتے ہائی ویس کے بیچ کچھ ایسی گھٹنائے ہوتی ہیں جن کو ایکسکلین کروانا بھی ناممکن سا لگتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ کیا پہلیا بجھا رہا ہوں لیکن اب جو آپ ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ ویڈیو آپ کے دماغ کی بطی بجھا دے گی یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ایک ہائی وی کا ہے یہ ویڈیو ٹرک میں لگے ایک ڈیش گیم میں ریکوڈ ہوا دراصل ہوا کچھ ایسا کی کولمبیا میں رہنے والا ایک ٹرک ڈرائیور کچھ سامان لے کر ایک ہائی وی پر جا رہا تھا اس کا کہنا تھا کہ اس کے ٹرک کی سپیڈ اس ٹائم پر لگ بھگ پچاس کلومیٹر پر آور کی رہی ہوگی اور وہ اپنی مستی میں ہائی وی پر جا رہا تھا تب ہی ویڈیو میں کچھ ہی سیکنڈ بات کچھ ایسا ریکوڈ ہوتا ہے جس پر یقین کر پانا بھی مشکل ہے اس ویڈیو میں کلیرلی دیکھا گیا کہ جب ٹرک ہائی وی پر تھا تو اس کے رائٹ سائیڈ میں ایک چھوٹی بچی ایسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی جیسے کی مانو وہ زمین پر پڑی کسی چیز کو کھا رہی ہو اور جیسے ہی ٹرک اس کے پاس پہنچتا ہے تب وہ بچی سائیڈ میں مڑ کر اس ٹرک کی طرف بھی دیکھتی ہے اور اپنا ایک ہاتھ اوپر اٹھاتی ہے اب جس پوزیشن میں یہ بچی بیٹھی ہوئی تھی تو جیسا ہم نے فلموں میں دیکھا ہے اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا مانو جیسے یہ بچی کسی جانور کو مار کر کھا رہی ہو اب اتنے سونسان روڈ پر اور وہ بھی ہائی بیجو کی شہر یا گاؤں سے کافی دور ہوتا ہے ایسی جگہ پر اس بچی کا ہونا کافی دراؤنا سنکیت دے رہا تھا کیا سچ میں یہ کوئی انسان بھی تھی یا پھر نہیں جو ڈرائیور اس ٹرک کو چلا رہا تھا اس کا کہنا تھا کہ یہ ہائیوے سہر سے کافی دور ہے اور اس جگہ کے بیس کلومیٹر کے آس پاس کوئی بھی بستی نہیں ہے مطلب کوئی بھی انسان اس طرح سے یہاں پر نہیں ہو سکتا اور جبکہ وہ انسان کم عمر کا ہو یہ تو بلکل ہی امپوسیبل ہے اس ڈرائیور نے یہ بھی بتایا لیکن جب اس کی نظر اچانک سے سائیڈ میں پڑی تب اس بچی نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ اٹھا کر کس تو اشارہ کیا تھا اب کیونکہ ڈرائیور کافی ڈر گیا تھا اس لیے اس نے اپنا ٹرک وہاں پر نہیں روگا اب دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ بچی کون ہو سکتی ہے دوستو ہماری یہ دنیا اتنی بھی سمپل نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں اب آپ اسی ویڈیو کو دیکھ لو یہ ویڈیو کتنی رہسے میں تھی آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا اپینین ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا دوستو اگر آپ کو ایسی انٹرسٹنگ اور میشٹیریوز ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا اور اس پاس والی بیل آئیکن پر ٹیپ کر کے اول کے اپشن کو ضرور سیلیٹ کرنا دوستو آپ نے یہ بات ہزاروں بار سن رکھی ہوگی کہ جانور وہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم انسان نورملی نہیں دیکھ سکتے مطلب جانوروں کو ہمارے آس پاس کچھ ایسی انٹیٹیز گھومتی دکھائی دیتی ہیں جو شاید ہم نہیں دیکھ پاتے لیکن جانور ان کو دیکھنے کے بعد ریاکٹ کرنے لگتے ہیں اور ہم کو لگتا ہے کہ شاید ہمارا پالتو جانور ہم سے کھیل رہا ہے اب جو آپ ویڈیو دیکھیں گے یہ ویڈیو اسی بات کا ایک ثبوت ہے یہ ویڈیو دوہزار سولہ میں فرانسسکو گنزیلز نام کے ایک یوٹیوبر نے اپنی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی یہ بندہ کوئی یوٹیوبر نہیں تھا بلکہ اس کی یوٹیوب پر فشٹ ویڈیو تھی اور وہ بھی اس نے اس لیے ڈالی تھی کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ حیران کرنے والی تھی اس ویڈیو میں کلیرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ ویڈیو میں دکھ رہا ہوایٹ کلر کا ایک دوگ عجیب و غریب چھلانگ لگا رہا تھا رہا تھا کہ یہ دوگ جہاں پر اچھل رہا تھا وہاں پر ایکچلی میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن یہ دوگ بری طرح سے بیچین تھا مانو جیسے اس کو کچھ دکھ رہا ہو اور یہ اس چیز کو پکڑنا چاہ رہا ہو اب اس دوگ کی عجیب و غریب حرکت دیکھ کر اس کے اونر نے اس کی ویڈیو ریکوڈ کر لی لیکن اب تک جو آپ نے ویڈیو دیکھی وہ تو کچھ بھی نہیں تھی کیونکہ آگے ویڈیو میں کچھ ایسا ریکوڈ ہوتا ہے جس پر یقین کرنا ناممکن ہے اب پہلے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھو اب اگر یہ ویڈیو اپنے دھیان سے دیکھی ہوگی تو آپ نے وہ خوفناک پرچھائی بھی دیکھی ہوگی جو کی اس دوگ کے پاس سے دوسری طرف کو گزرتی دکھائی دیتی ہے جب یہ دوگ عجیب و غریب طرح سے اچھل رہا تھا تب یہ اگلے کی سیکنڈ ایک وائٹ کلر کی پرچھائی جو کی شاید کسی چھوٹی بچی کی لگ رہی تھی وہ ایک سائٹ سے دوسری سائٹ کو گزرتی دکھائی دیتی ہے اب ویڈیو ریکارڈ کرنے والا شخص بھی اس چیز کو محسوس کر لیتا ہے کہ ایک عجیب سی آکرتی دوسری طرف کو جا رہی ہے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا دوگ عجیب و غریب طرح سے رییکٹ کیوں کر رہا تھا ساید اس کے دوگ نے ایک ایسی انٹیٹی کو دیکھ لیا جو کی نورملی ہم نہیں دیکھ پائے اس لیے یہ دوگ ایسی حرکتیں کر رہا تھا دوستو یہ ویڈیو کافی زیادہ رہی سے میں تھی آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں جو بھی اپینین ہو انہی سے کمنٹ کر کے ضرور بتانا دوستو آج بھی جنگلوں میں کچھ ایسے جیف دیکھنے کو ملتے ہیں جن کا نہ تو کوئی سانٹیفک ریکارڈ ہے اور نہ ہی ان کو پہلے کبھی کسی نے دیکھا ہے اب جو آپ ویڈیو دیکھنے والے ہیں یہ ویڈیو سال 2006 کا ہے جہاں پر کچھ دوست ٹریکنگ کرنے کے لیے جنگل میں گئے ہوئے تھے اب ان کو کیا پتا تھا تاکہ ان کے کیمرے میں ایک ایسا کریچر ریکارڈ ہو جائے گا جنگلوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا نہ ہی تو وہ کوئی جانور تھا اور نہ ہی کوئی انسان تھا کیونکہ اس جانور کا بوڑی کا اسٹرکچر کافی عجیب تھا آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھو موسیقی موسیقی ویڈیو میں آپ نے کلیرلی دیکھا کہ وہ کریچر ڈارک کلر کا تھا اب نورملی کوئی بھی اس کو دیکھ کر این سے کہے گا کہ وہ کوئی گوریلا وغیرہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ویڈیو کو ریکوڈ کرنے والے لوگوں نے کلیرلی مینشن کیا تھا کہ یہ کوئی گوریلا بلکل نہیں تھا اور وہ خود بھی اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے کہ یہ کیا تھا یہ لوگ ٹریکنگ کر رہے تھے اور یہ کریچر اچانک سے ان کے سامنے آ گیا ان کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملا کہ آخر یہ کیا چیز ہے اس سے پہلے یہ سبھی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے واقعی جنگلوں میں آج بھی ایسے کریچر رہتے ہیں جن کے بارے میں شاید انسانوں کو بلکل بھی نہیں پتا دوستو اکثر ہم اپنی مستی مزاگ کی ویڈیوز ریکوڈ کرتے رہتے ہیں پر کب ہماری ویڈیو میں کچھ خوفناک ریکوڈ ہو جاتا ہے ہم کو پتا ہی نہیں چلتا اب جو آپ ویڈیو دیکھیں گے یہ ویڈیو ایسے ہی کچھ دوستو کی ہے جو کی رات کے سمیں ایک روڈ کے پاس مستی کر رہے تھے اب ان کو بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ویڈیو میں ان کے ساتھ ساتھ کوئی اور کریچر بھی ریکوڈ ہو رہا ہے ان لڑکوں نے بتایا کہ جب یہ سبھی وہاں پر مستی کر رہے تھے تب ہی ان میں سے ایک لڑکے کی نظر سامنے والے ایک پیڑ کے پاس گئی اب پہلے تو یہ لوگ اس چیز کو دیکھ کر کافی کنفیوز ہوئے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی بلی یا کوئی کتے کا بچہ ہے لیکن جب ان لوگوں نے گوڑ سے اس چیز کو دیکھا تب ان کی ڈڑ کے مارے حالت خراب ہو گئی ان میں سے ایک لڑکے نے بتایا کہ جب اس نے دھیان سے اس چیز کو دیکھا تب اس کو سمجھ مایا کہ وہ کوئی انسانی بچہ تھا جو کی ایج میں قریباً پانس سے سات سال کا رہا ہوگا اور وہ بچہ رات کے سمیں اپنے چاروں ہاتھ پیروں پر چل رہا تھا اب ایسی گھنی رات میں کسی بچے کا اس طرح سے ہونا آپ کو نہیں لگتا کہ کسی کو بھی ہارٹ اٹیک دینے کے لیے کافی ہے ان لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہوا اور وہ بچہ وہاں پر کہاں سے آیا یہ سب سوچنے کی وجہ انہوں نے وہاں سے بھاگنا ہی مناسب سمجھا یہ ویڈیو کافی زیادہ رہسے میں ہی ویڈیو تھی موسیقی موسیقی دوستو اب جو آپ ویڈیو دیکھنے والے ہیں یہ ویڈیو بھلے ہی کچھ سیکنڈ کی ہو لیکن اس کچھ سیکنڈ کے ویڈیو کے پیچھے کی کافی دردنات کہانی ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو میکسیکو میں رہنے والے ایک ویکتی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپلوڈ کی اور اس ویڈیو کے کیپشن میں لکھ کر بتایا کہ اس کا دوست جو کی اس کے کافی قریب تھا وہ کچھ ہپتوں پہلے مر گیا تھا لیکن آج جب وہ اپنی سی سی ٹی وی کی فوٹیج چیک کر رہا تھا تب اس نے دیکھا کہ ایک وائٹ کلر کی پرچھائی کیمرے کے فریم میں آتی دکھائی دیتی ہے یہ پرچھائی کچھ آگے تک آتی ہے اور آچانک سے کچھ ہی سیکنڈ کے اندر گائب ہو جاتی ہے اب اس ویڈیو کو ایکسپلین کرتے ہوئے یہ ویکتی بتاتا ہے کہ اس کا دوست جو کچھ ہپتوں پہلے مر گیا تھا یہ وہی اس کا دوست تھا یہ بتاتا ہے کہ یہ اس کے چلنے کے طریقوں کو کبھی نہیں بھول سکتا جس طرح سے یہ پرچھائی اس ویڈیو فریم میں چل رہی تھی اسی کو دیکھ کر یہ بتاتا ہے کہ یہ اسی کا دوست تھا واقعی کچھ دوستی ایسی ہوتی ہیں جو شاید مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی دوستو اب جو آپ ویڈیو دیکھنے والے ہیں یہ ویڈیو کافی عجیب اور مسٹریوس ہے شروعات میں دیکھنے میں یہ ویڈیو آپ کو ایک دم نورمل دکھیں گی اور آپ نہیں سمجھ پاؤ گے کہ اس میں ایسا کیا ہے جو کہ کسی کو حیران کرے لیکن جب میں آپ سے اس ویڈیو کے بارے میں سوال پوچھوں گا تب آپ ضرور سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ ایسا کیسے ہوا یہ ویڈیو ایک چھوٹے بچے کا ہے جو کہ ایک گلی میں بھاگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ابھی تک یہ ویڈیو ایک دم نورمل ہے اس بچے کے ساتھ کچھ کتے بھی بھاگ رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھ کر بتاؤ کہ ویڈیو میں یہ جو بول اچانک سے ہاں پر آ گئی یہ بول آخر کہاں سے آئی آپ جب ویڈیو کو شروعات سے دیکھو گے تب آپ دیکھ پاؤ گے کہ جب بچہ بھاگ رہا تھا تب اس کے آگے کوئی بھی بول نہیں تھی اور اس کے علاوہ سائیڈ سے کسی نے بول فینکی ہو تو اس کا بھی ویڈیو میں کوئی ثبوت نہیں ہے یہ بول اچانک سے اس بچے کے آگے سے پھرکٹ ہوئی جس کو دیکھ کر ایک ٹائم پر بچہ بھی حیران ہو گیا اور بول کو عجیب طریقے سے دیکھنے لگا اب آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھو اور دیکھ کر بتاؤ کہ بول کہاں سے آئی اور اگر جواب مل جائے تو نیچے کومنٹ کر کے ایکسپلین ضرور کرنا اگر آپ کا جواب صحیح ہوا تو میں آپ کے کومنٹ کو پن کر دوں گا جو کی سب سے اوپر سب کو دکھائی دے گا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور ایسی انٹرسٹنگ اور میسٹیریس ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا اور اس پاس والی بیل آئیکن پر ٹیپ کر کے اور اول کے اپشن کو ضرور سیلٹ کرنا چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تھینکیو سو مچ